چیف منسٹر تلنگانہ کی چند شکھر راو تلنگانہ ریاستی وقت پورٹ کے ریکارڈ سیکشن کی پوری کشاتی کے اختماعات کرتے ہوئے دھرانی پورٹل پر وقت جائدادوں کی اندراج کے ذریعے انہیں بچانے کے اختماعات کرے مولانا عبدالفتہ سید بندگی پاس شاہ خادری رکن تلنگانہ وقت پورٹ نے چیف منسٹر تلنگانہ منسٹر کے چند شکھر راو کو روانہ کردہ مکتوب میں ریکارڈ سیکشن کو مہربند رکھے جانے کے سبب ہونے والی تکالیف سے واقع کرواتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر حکمات جاری کرے انہوں نے مکتوب میں بتایا کہ ریاستی وقت پورٹ کے ریکارڈ سیکشن کو مقبل رکھے جانے کے بعد تلنگانہ کے محکمہ مال کے دستاویزات اور وقت پورٹ کے دستاویزات کی تنخیح کے ذریعہ و خافی ارازیات کی نشاندہ ہی کامل مکمل نہیں ہو پایا اس کے علاوہ ریکارڈ سیکشن بن ہونے کے سبب ریاست کی مختلف عدالتوں میں ذریعہ طورہ مخدمات میں دستاویزات پیش کرنے میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پر رہا جو کہ تلنگانہ ریاستی وقت پورٹ کو نشاندہ پہنچانے کا سبب بن رہا مولانا عبدالفتہ سید بندگی پاشا نے اپنے مکتوب میں چیف نیسٹر کو عدالت میں ذریعہ طورہ مخدمات بلخصوص محکماجات سطح پر جاری مخدمات کو صورتحال سے واقعیت کرواتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے وقت پورٹ کے ریکارڈ سیکشن کو مہربن کیے جانے پر کوئی شبہات نہیں لیکن دوہزار اٹھرہ میں اب تک وقت پورٹ کے ریکارڈ سیکشن کو مہربن رکھے جانے کے بعد عدالت میں ذریعہ دورہ مخدمات میں مشکلات کا سامنا ہے اوخاف کے علاوہ ریاست کے تمام ارازیات کو نزاد سے پاک بنانے کے اقتماعات کے تحت دھرانی پورٹل کا آغاز کیا لیکن دھرانی میں اوخاف رازیات کے ریجسٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے میکمہ مال کے دستاویزات سے وقت پورٹ کے دستاویزات کو ہم آہنگ کرنے کے اقتماعات کیے جا رہے ہیں وقت پورٹ کی تشکیل عمل میں لائی کئی لیکن ریکارڈز کو بہتر بنانے کے اقتماعات کیے جانے ہیں انہوں نے بتایا کہ وقت و سروی کی دوران ایسی کئی جائدادوں کی نشانہی عمل میں لائی جو کہ اس کے درج ہے حالانکہ رازیات اوخافی مولانا ابول فتح سید بندگی پاشا نے بتایا کہ نظام دور حکومت میں اوخافی جائدادوں جو سرکاری ذر انتظام تھے انہیں سرکاری زمرہ میں شمار کیا جاتا تھا لیکن اس لفظ سرکاری کا اب جو ترجمہ کیا جا رہا اس میں ان جائدادوں کو حکومت کی خرارتات جا رہا جو کہ سرکاری طور پر وقت پورٹ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے انہیں محپوس کرنے اور دھرانی میں اوخافی جائدادوں کی اندراج کے ذریعے خابزین سے بچانے کے اختامات کیے جا رہے ہیں گورٹ نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ریکارڈز کی تنخیہ کرتے ہوئے انہیں بہتر بنایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تلنگانہ وقت گورٹ کی جائدادوں کے تحفظ کے ذریعے ریاست کے مسلمانوں کی فلا بہبود کے اختامات کیے جا سکتے ہیں